السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ خیریا سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو سیریز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیپ ٹاپ اور پی سی میں فرق کیا ہے اور لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ہے کیا چیز دوستو میں آپ کو سمپلی ورڈز میں سمجھاتا ہوں لیپ ٹاپ ایک آپ کا دوست ہے اس جدید دنیا میں اس جدید نظام میں یہ آپ کا بہترین دوست ہے تیکنولوجی وائز دوستو لیپ ٹاپ ہر وہ آپ کو کام کر کے دیتا ہے جو آپ کرنا جو آپ اسے کروانا چاہتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں اس کی بیسک کمپوننٹس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں میں بلکل آپ کو بیسک لے کر چلوں گا اور جنہوں نے سافٹ ویر یہ کمپیوٹر میں اپنے فیلڈ کیا ان کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے یہ میرے ان بھائیوں کے لیے ویڈیو ہے جو کمپیوٹر کے بارے میں ابھی اتنا کچھ نہیں جانتے دوستو بات کرتے ہیں سمپلی اس کی کمپوننٹس کے بارے میں ہارڈ ویر اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو صرف ہارڈ ویر اس کا بتاؤں گا اس کی پرائز رینج اور کس کمپنی کا ہے کس کمپنی کا بہترین ہوتا ہے دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی کمپنی کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیل کا لیپ ٹاپ ہے دوستو لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر میں فرق کیا ہے لیپ ٹاپ وہ ہے دیکھیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو گودھ میں اٹھایا ہوئے اس کا مطلب یہ لیپ ٹاپ ہے لیپ ٹاپ کا مطلب ہوتا ہے لیپ یعنی گودھ جس کو آپ گودھ میں اٹھا سکتے ہیں ہاتھ میں اٹھا سکتے ہیں آفیس گر کدھر بھی آپ لے کر جا سکتے ہیں بات کرتے ہیں پی سی یا پھر ڈیسک ٹاپ کی وہ موویبل نہیں ہوتا آپ اس کو ایک جگہ پر آپ اس کے لیے ایک جگہ پر بیٹھا رہنا ضروری ہے وہ ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے چلے دوستو بات کرتے ہیں اچھا اس کے بیسک ہارڈ ویئرز کے بارے میں بتا دے اس کی سکرین اور اس کی بیٹری جو بیسک ہارڈ ویئرز ہیں دوستو بات کرتے ہیں اس کی بیسک ہارڈ ویئر کے بارے میں بیسک ہارڈ ویئر کچھ ہی ہیں جیسے مونیٹر یہاں پر اوپر مونیٹر ہوتا ہے جو کہ آپ کو چیز شو کرواتا ہے دوسرے نمبر پر جو سب سے بیسک ہوتا ہے وہ ہے کی بورڈ کی بورڈ دیکھیں یہاں سے لے کر یہ سارا کی بورڈ ہے اس کو پیڈ بھی کہا جاتا ہے بات کرتے ہیں تیسری جو مطلب اس کا بیسک ہوتا ہے وہ یہ دیکھیں دوستو ماوس اس کو ماوس کہا جاتا ہے اس کے دو بٹنے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا یہ بٹنے کس کام کے لیے یوز ہوتی ہیں بلکل آپ کو میں بگنر کی طور پر لے کر چرتا ہوں بات کرتے ہیں نیچے کی طور پر یہ دیکھیں دوستو یہاں پر اس کی بیٹری لگی ہوتی ہے جیسے آپ موبائل میں دیکھتے ہیں اس کی پیچھے بیٹری ہوتی ہے ویسے بھی اس کی بھی پیچھے یہاں پر بیٹری ہوتی ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی سپیکر ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جیسے موبائل میں کیمراز ہوتے ہیں آج کل کے جدید لیپ ٹاپ میں بھی کیمراز موجود ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کام کرنے میں کافی حرسانی ہوتی ہے دوستو اب بھی ہم بات کرتے ہیں ان کے پورٹس کے بارے میں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا یہ پورٹس کس لیے ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سک رہے ہوں گے یہاں پر یہ فین ہوتا ہے جیسے کولر وغیرہ کے لیے جو ایسیز وغیرہ کے پیچھے لگا ہوتا ہے فین اس کو تھنڈا کرنے کے لیے ویسے بھی اس چیز میں تھنڈا کرنے کے لیے یہاں پر ایک فین لگا ہوتا ہے ایک پنکہ لگا ہوتا ہے جو کمپیوٹر کو یا لیپ ٹاپ کو گرم ہونے سے بچاتا ہے جس کی وجہ سے کریش وغیرہ نہ ہو کمپیوٹر افکورس بات کرتے ہیں یہاں کے پورٹس کے بارے میں یہاں پر یہ دیکھیں یہ یو ایس بی پورٹس ہے دو تین یو ایس بی پورٹس دی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کافی کمفرٹیبل ہوتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ یہاں پر سیمپلی آن کرنا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا آن کر کے آج کی ویڈیو سیریز میں صرف آپ کو میں اس کے ہارڈ ویر کے بارے میں بتاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں دوستو چارجنگ کہاں سے ہوتی ہے چارجنگ چارجنگ اس کی یہاں سے ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ کیبلز رکھتے ہیں یہ ایچ ڈی آئی اے میں پورٹس ہے دو تو بات کرتے ہیں اس کی کمپنی کے بارے میں یہ ڈیل کا ہے کافی اچھی اچھی کمپنی ہیں جن کے جو درچ زیل ہیں جیسے کہ ڈیل ہو گیا لینوو ہو گیا ایچ پی اور سب سے جو بڑا برینڈ ہے افکورس اپل بات کرتے ہیں رینج کے بارے میں دوستو یہ میں نے کچھ ہفتوں پہلے ہی لیا ہے اس سے پہلے میرے پاس ایچ پی کا لیپ ٹاپ تھا وہ کافی بہترین لیپ ٹاپ تھا تو یہ میرے کو تقریباً چالیس ہزار تک پڑ گیا یہاں تک چالیس ہزار تک مجھا پڑ گیا تک دوستو جو اچھا اس کی سپیسیفکیشن کیا ہے اس میں کتنا ریم اور کتنا ہارڈ ڈسک یہ بھی ذرا بتا دے دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی سپیسیفکیشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں شاید آپ سمجھنا پائے لیکن میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا کہ اس کی سپیسیفکیشن کیا ہوتی ہے سپیسیفکیشن ہوتا کیا ہے ریم کیا ہوتا ہے روم کیا ہوتا ہے آپ کو میں دیرے دیرے لے کر چلوں گا دوستو چلے بتا دییں یہ ہے Core i7 4 جنریشن اس میں 2 جی بی گرافک کارڈ ہے وہ میں آپ کو سب بار میں بتا ہوں گا گرافک کارڈ کیا ہے اور 8 جی بی ریم ہے اس میں 8 جی بی ریم ہے اور اس میں 354 جی بی SSD ہے اور 520 جی بی اس میں ہر ڈسک ہے اس کی بیٹری کے بارے میں بھی تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا کہ اس کی بیٹری کی ٹائمیں گی اتنی ہوتی ہے اگر آپ سکرین زیادہ یوز کرتے ہیں یا ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں چلاتے ہیں تو کتنے ٹائم کے لیے یہ چل جاتی ہے اس کی بیٹری بات کرتے ہیں بیٹری کے بارے میں بیٹری لیپٹوپ میں آج کل دو طرح کی آتی ہے ایک ہوتی ہے لیتیم بیٹری اور ایک ہوتی ہے یہ والی بیٹری جو لیتیم بیٹری ہوتی ہے وہ کافی دیر تک چلتی ہے اگر آپ اس کا یہ دفعہ سو چارجر کر لے تو میں تو کہتا ہوں وہ 5 سے 6 گھنٹے سے بھی زیادہ کر لیتی ہے لیکن یہ والی جو بیٹری جو باہر لگی ہوتی ہے لیتیم بیٹری ہمیشہ اندر لگی ہوتی ہے یہ تک کہ یہ اتر سکتی ہے میں جیسے اگر آپ کو دکھاؤں ہوں یہ تک کہ یہ اتر سکتی ہے تو یہ آج کل اتنی چلتی نہیں ہے اور یہ پہلے زمانے میں زیادہ تک ہوتی تھی یہ زیادہ زیادہ آپ اگر کہتے ہیں تو ڈائی تین گھنٹے زیادہ نہیں لگاتی ہے اس لئے میں ہمیشہ میرے دوست کافی پوچھ رہے تو میں ان کو پریفر کرتا ہوں کہ وہ لیتیم بیٹری والے لیپ ٹاپس لے یہ تو میں نے بھی لے لیا کیونکہ اس میں گرافک کارڈ اچھا میرے کو مل رہا تھا اچھا اس کی کمپنی کے بارے میں بھی بتا دیں کونسی کمپنی سب سے بیسٹ ان کے پرادکٹس ہیں لیپ ٹاپ کے حوالے سے اگر بات کی جائیں اور سب سے کم پرائس میں کونسی لیپ ٹاپ کونسی کمپنی مل جاتی ہیں دوستو میں جو آپ کو پریفر کروں گا وہ ڈیل یا لینوو کے ہیں اچھ پی کے بھی کافی بہترین ہے لیکن وہ آپ کے رینج ہو سکتے اوپر چلے جائیں اور جو سب سے مہنگے ہیں اور سب سے بہترین ہے تو ایپل کے موبائل اور ایپل کے لیپ ٹاپ ان میں بلکل ایچ پی اور لینوو انہوں کی کمپیریزن ہوئی نہیں سکتی ان کی کم سے کم پرائس کیا ہوتی ہے اگر ایپل کی بات کی جائیں وہ لاکھ سے تو نیچے آتا ہی نہیں ہے اور سب سے مہنگا کتنے تک ہو سکتے ڈھائی تین وہ سپیسیفکیشن کے اوپر ہوتے جتنی زیادہ سپیسیفکیشن ہوگی تو اتنا زیادہ اس کی پرائس ہوگی چلے دوستو میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں یہ بتا دیا امید ہے کہ آپ کو کافی سمجھ آگیا ہوگا لیکن آپ نے گبرانہ نہیں ہے میں میرے ساتھ اس کورس کو مکمل کرنا ہے اور آخر میں کہنا چاہوں گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمین بکھریں جس چیز کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں آئی شکریہ